خروج پانچمہ باب اس کے بعد موسیٰ اور حرون نے جا کر فیرون سے کہا کہ خداون اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں میرے لیے عید کریں فیرون نے کہا کہ خداون کون ہے کہ میں اس کی بات کو مان کر بنی اسرائیل کو جانے دوں میں خداون کو نہیں جانتا اور میں بنی اسرائیل کو جانے بھی نہیں دوں گا تب انہوں نے کہا کہ عبرانیوں کا خدا ہم سے ملا ہے سو ہم کو اجازت دے کہ ہم تین دن کی منزل بیابان میں جا کر خداون اپنے خدا کے لیے قربانی کریں تا نہ ہو کہ وہ ہم میں وبا بھیج دے یا ہم کو تلوار سے مروا دے تب مصر کے بادشاہ نے ان کو کہا اے موسیٰ اور اے حرون تم کیوں ان لوگوں کو ان کے کام سے چھڑواتے ہو تم جا کر اپنے اپنے بوجھ کو اٹھاؤ اور فیرون نے یہ بھی کہا دیکھو یہ لوگ اس ملک میں بہت ہو گئے ہیں اور تم ان کو ان کے کام سے بٹھاتے ہو اور اسی دن فیرون نے بیغار لینے والوں اور سرداروں کو جو لوگوں پر تھے حکم کیا کہ اب آگے کو تم ان لوگوں کو اینٹیں بنانے کے لیے بھوس نہ دینا جیسے اب تک دیتے رہے وہ خود ہی جا کر اپنے لیے بھوس بٹو رہے ہیں اور ان سے اتنی ہی اینٹیں بنوانا جتنی وہ اب تک بناتے آئے ہیں تم اس میں سے کچھ نہ گھٹانا کیونکہ وہ کاہل ہو گئے ہیں اسی لیے چلا چلا کر کہتے ہیں کہ ہم کو جانے دو کہ ہم اپنے خدا کے لیے قربانی کریں سو ان سے زیادہ سخت محنت لی جائے تاکہ کام میں مشہول رہیں اور جھوٹی باتوں سے دل نہ لگائیں تب بیغار لینے والوں اور سرداروں نے جو لوگوں پر تھے جا کر ان سے کہا کہ فیرون کہتا ہے کہ تم کو بھوس نہیں دینے کا تم خود ہی جاؤ اور جہاں کہیں تم کو بھوس ملے وہاں سے لاؤ کیونکہ تمہارا کام کچھ بھی گھٹایا نہیں جائے گا چنانچہ وہ لوگ تمام ملک مصر میں مارے مارے پھرنے لگے کہ بھوس کے عوض کھونٹی جمع کریں اور بیغار لینے والے یہ کہہ کر جلدی کراتے تھے کہ تم اپنا روز کا کام جیسے بھوس پا کر کرتے تھے اب بھی کرو اور بنی اسرائیل میں سے جو جو فیرون کے بیگار لینے والوں کی طرف سے ان لوگوں پر سردار مقرر ہوئے تھے ان پر مار پڑی اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا سبب ہے کہ تم نے پہلے کی طرح آج اور کل پوری پوری اینٹیں نہیں بنوائیں تب ان سرداروں نے جو بنی اسرائیل میں سے مقرر ہوئے تھے فیرون کے آگے جا کر فریاد کی اور کہا کہ تُو اپنے خادموں سے ایسا سلوک کیوں کرتا ہے تیرے خادموں کو بھوس تو دیا نہیں جاتا اور وہ ہم سے کہتے رہتے ہیں کہ اینٹیں بناؤ اور دیکھ تیرے خادم مار بھی کھاتے ہیں پر قصور تیرے لوگوں کا ہے اس نے کہا تم سب کاہل ہو کاہل اسی لئے تم کہتے ہو کہ ہم کو جانے دے کہ خداون کے لئے قربانی کریں سو اب تم جاؤ کام کرو کیونکہ بھوس تم کو نہیں ملے گا اور اینٹوں کو تمہیں اسی حساب سے دینا پڑے گا جب بنی اسرائیل کے سرداروں سے یہ کہا گیا کہ تم اپنی اینٹوں اور روزمرہ کے کام میں کچھ بھی کمی نہیں کرنے پاؤگے تو وہ جان گئے کہ وہ کیسے وبال میں پھنسے ہوئے ہیں جب وہ فیراؤن کے پاس سے نکلے آ رہے تھے تو ان کو موسیٰ اور حارون ملاقات کے لئے راستہ پر کھڑے ملے تب انہوں نے ان سے کہا کہ خداون ہی دیکھے اور تمہارا انصاف کرے کیونکہ تم نے ہم کو فیراؤن اور اس کے خادموں کی نگاہ میں ایسا گھنونہ کیا ہے کہ ہمارے قتل کے لئے ان کے ہاتھ میں تلوار دے دی ہے تب موسیٰ خداون کے پاس لوٹ کر گیا اور کہا کہ اے خداون تو نے ان لوگوں کو کیوں دکھ میں ڈالا اور مجھے کیوں بھیجا کیونکہ جب سے میں فیراؤن کے پاس تیرے نام سے باتیں کرنے گیا اس نے ان لوگوں سے برائی ہی برائی کی اور تو نے اپنے لوگوں کو ذرا بھی رہائی نہ بکشی